میرے بھائیو ہمارا نیا سال اب شروع ہے جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ ہوتا ہے اے میرے اللہ عمر بن خطاب تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہم عز الاسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونزا پسند ہے تو میں کہتا ہوں واب عمر بن الخطاب خاصتا میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے بنو تیمن آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگینہ صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی صبحوں تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا مَا دَفَعْ لَا رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کہ چل اس کو کچھ کھلا پھلا تو دو رشتے ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھے کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے کہ ام جمیل کو بلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں کہ زید من ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید من ارکم کے گھر پر گھر قریب تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے مکہ ٹاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کے جب نظر پڑھی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچنیاں بند تھیں پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لے اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ اوڑکر کی ماں کا سینہ ایمان سے رشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقعہ بدھ جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگی ہے یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا کیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہے اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں پھر کون قتل کرے کہ میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متعلی سے کون ٹکر لے گا ننگی تلبار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعیم ابن مسعود ملتے ہیں ہر عمر یہ سونتی ہوئی تلوہ اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے کہ آج محمد کا کام نمتا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل اوہ یہ تو عمر آگئے خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آتے یہ تھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تو بیتین ہو گئے اور بہنوں کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خون و خون کر دیا سعید بن زید یہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سعید بن زید سعید بن زید بہنوئی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑھا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تو ناپاک ہے نہیں دکھاؤں خاطر نہیں لگا سکتا تو ندامت تھی بہن کے خون دے کر کہ تو میں کیا کروں کپلے نہاؤ پھر پکڑ سکتا نہائے پکڑا نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے سامنے آیا فاہا ما انزلنا علیق القرآن لتشقا الا تذکرت لمن یخشا فنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوار نوسا ادنی انا ربک فخلا نا علیک انکا بالوعد المقدس قوا ونک کرتو فستمع لما یوہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا ری گم ایمان اندر میں اترا جسم پر آشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید ابن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا جا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دست دیں اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور اسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا اما آن لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تُو کہہ دے لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آگیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تکبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں یا عمر مسلمان ہوا کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتین انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکیں موسیقی موسیقی شکس قائم گی где باگ